لیانا ربونی بردن وسلاما علی ابراہیم وعواتنی قیدت فجعلناہم الاسبلین وقال امی ذاہی من قلعہ ربی سیغدی رب حقلی من الصالحیم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بات چل رہی تھی امیع علیہ السلام کے سلسلے سے کہ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیب اللہ کا رہا باتا گیا یہ ایک کم ہوا تب کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے انتحانات کی اور وہاں انتحانات میں کامیاتی ہوئے تو دو تین انتحانات ہو چکے ہیں اب تیسرا مرغلہ تھا جس سے ہوتارنے پردانے سے ہوتارنے تھے جب اسماعیل رہی سلام جب بڑے ہو گئے تو بڑے ہوتے یوں ہی وہ گاؤں میں بستی کے لوگ جہاں ہونا شروع ہو گئے پہلے تو دعا پر سالہ جلیستان تھا پانی نہیں رہنا تھا اس کے وجہ سے کوئی بھی آبادی نہیں تھا لیکن جب سے زمزم کا سلسلہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل رہی سلام کے پیروں کے نیچے سے جو زمزم کا چشمہ جاری کیا اس کے بعد سے وہاں پر ایک آبادی قائد ہو گئی تھے دعاوں کے شکل میں لوگ موجود ہو گئے اس کے بعد دیرے دیرے یوں ہی وقت گزرتا گیا ایک دقا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خیلی کو انتحان کے لئے ان سے کتنی محبتیں معلوم کرنے کے لئے اپنے امت کو بتانے کے لئے پیٹ سے دوبارہ دیہان لیا پھر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رخواب کے ذریعے یہ بتایا ابراہیم تو اپنے بیٹے کو بہت کرنے جاری سے بات ہے کسی کے بات کے دل میں اگر اپنے بیٹے کو بہت کرنے کا خواب آئے گی اپنے بات کو بہت کرنے کے لئے رہے گی تو شایدانی خواب ہوگا چھوڑے گی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جی کے خواب آیا پھر میں ہوتے ہونا اپنے بیٹے کو باتے پہنے پہنے ان کی رائے کچھے ہیں کہ بیٹہ اسمائل اللہ تعالیٰ نے خواب دیا ہے جن میں میں تم کو خواب کرنا ہوں کیا تو تیار ہو اگر ہم راتے ہوگے تو وہاں سے کوئل ٹھا گئے جاتے ہیں ابھی نظر بھی نہیں آتے ہیں کہیں اپنے کیا ہوگا اگر تمہیں کرتے ہیں کہیں اسماعیل علیہ السلام دیکھیں کہ ایسے اپنے واحد پر بڑھا بڑھا ہے اور انہیں کہیں ستا جو نے انشاءاللہ کو یہ رسولہ ملے کہ اپنوں آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے کام ملائے آپ کو کر گذریئے آپ انشاءاللہ صبر کرتی والوں میں سے باہت بائے جاؤں گے وہ اسماعیل علیہ السلام نے تیارے دعا ہوں اس کے بعد کیونکہ امی چان کو بھی بتایا کہ میں آپ کی بیڑے کو دعا کرنے چاہوں آپ کی کیا ہیں تو امی چان بھی آپ پر لازی ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے تو بس اس کو کرنا ہی کرنا ہے تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جب کوئی بھی حکم اللہ کا آئے ہمارے اوپر تو ہمیں یہ نہ کوچھنا ہے کہ ایسا کرتے تو ایسا کیوں حکم دے اللہ ایسا کرتے تو ایسا کام تو اللہ کے سامنے ہمیں جھوٹ جانا ہے جیسے اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے اللہ نے نماز کو نمازیں پرس کی ہیں روزیں پرس کی ہیں حج پرس کیا ہے اب یہ نہیں گلنا ہے کہ حج کو پرس کیا ہے جو حکم اللہ کا بلا ہے اس پر بہر ہی عامل کرنا ہے تو یہاں پر شیطان بھی یہاں پر آ گیا یہاں پر آنے کے بعد کیا گیا سب سے پہلے کیونکہ انبیاء کے پاس یہ سمائل ہے سنا کیا اور ان کے دل میں یہ بانت آئی کہ کوئی نبی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی نبی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں بیڑے گروہ نماز کریں تو انہیں اس نے آئے پر شیطان بھی وہ عورت جو انہیں کرتے ہیں تو یہاں پر آنے یہاں پر آنے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پر آنے روک چاہے تو اسی پر میں سب سے پہلے کیونکہ والدہ کی پاس جاؤ گا اور دل میں یہ خیال جائے گا کہ یہ ضرور ہے تو ان کے والدہ بھی شیطان کو وہاں سے خدا دی اور ان کی باپ نہیں مانے پھر جو ہے وہ شیطان جو ہے کہاں پر آ رہا ہے حضر اسماعیل علیہ السلام کی پاس آ رہا ہے تو آپ کے اپنوں اپنے بھما کرنے والے یہ کیسے نبی ہو سکتے یہ کیسا اسلام ہے کہ آپ کے اپنے بھما کر سکتا ہے کہ آپ کے اسلام میں تو نہ کسی کو حسن دینا ایک کوئی کر چاہے اس کو چھانا ہے لیکن یہ کیسا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی دور کرتا ہے تو ہر طرح سے اوشش کی اپنیسانی ہی ہے لیکن وہاں پر وہاں پر کی جو شیطان ناکرام ہو گیا اسی میں جب پوری آجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو انہ پر دکھایا ہے کہ سات بہتیاں ہوتا کہ وہ سے پھیک توکا کہ کسی میں مات کرتا ہے اس کا حسن یہ ہے کہ وہاں پر شیطان کی بھی لے کہ والدہ اور اسماعیل علیہ السلام شیطان کی بھکانے کے لیے آیا بھر دل میں وصفصے ڈالنے کے لیے آیا تھا کہ یہ بھر دل میں تو اسی لئے اعلاجی جو یہ جب بھی وہاں پر جاتے ہیں یہ دعا ہو گئی وہاں پر دن تلیت سے ماتنی کے تا کہ شیطان کو تقلیب پہنچے اور اس کو ذلت اُبھانی پہنے یہ نہیں ہوگی تو تا ایامت تک اللہ تعالیٰ نے مرمان دیا جب تک کوئی حاجی کا حج مکمل نہ ہوگا جب تک کہ وہ سماع اور مرمان پڑھنا بھاگے جب تک کہ وہ شیطان کو کلکریاں نہ مانے گے وہ اللہ تعالیٰ نے تا ایامت سب لوگوں کے اوپر برد کر دیا جو حاجی مکمل کے تب تک اس کا حج نہیں مکمل نہیں ہوگا اس کے بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام پاس آیا اور وہاں سے بھی چلات عبراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کون لے کر ص bash کرنے کے لیے چلے گیا اور دینے کے وہ شگوری کو اتنی تیز کی عابرہیم علیہ السلام نے اس نے دینی تیز کی اس نے بس ارن یک تلہنے ہی کچھا متب Mensch Avoid عابرہیم علیہ السلام اور جیسے ہی عبراہیم علیہ السلام کو جھٹا دی اور عبراہیم علیہ السلام اپنے شگوری کو تیز کرتے ہیں اور جب چھوڑی چلانے کا بہت تارا ہے جن میں کیا گزر گئے ہوگی ایک باپ اپنے پیٹے پر بہتہ آئے وہ لحاظہ ہم کی پیٹے نے کہا کہ ابو آپ اپنے چہرے پر اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ میری محفت آپ پر غالب نہ جائے اور یہ اللہ کا حکم نہ رہ جائے لحاظہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور مجھے بہتہ کریں اور فرمایہ بیسا تکیتونی انشاء اللہ ہمیں صادرین ابو آپ ایک آم کر گزرئے انشاء اللہ کل غیابت میں آپ صبر کریں لہٰذا اسمائل علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی باندھی گئی اور ارائیم علیہ السلام چھوڑی لیے اور جیسے ایک گردن پر رکھے اور یہ برشتے جو اللہ ہوا خواہ اللہ ہوا پرشید میں لگی یہ دنیا میں رئیل رفاہ اسلام محفت کے شکر دورے جوے ملائکہ برشتے پریشاند ہو گئے یہ اللہ ہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک باگ انہیں بیٹے پر زباہ جانا ہے اور مجھے ہمیں برشتے پریشاند ہو گئے اور اس نے پریشاند ہو گئے اللہ ہوا پر اللہ ہوا پر نعارہ رہا ہے اس کے باگ پھر کیا ہونا تھا اس کے باگ تو اللہ تو مہدی وغیر رحیم ہے وہ کیسے زباہ کرنے دے سکتا ہے وہ جو اپنی بندوں سے ستر سے ستر ماہوں سے زیادہ محفت رجمی ہو گا ہے وہ کیسے زباہ کرنے دے نہانا پریشتے جیسے ہی یہ کہنا تھا کیونکہ یہ بات جیسے ابنہیم علیہ السلام لا الہہ اللہ کہتے ہی کہ چھوئی چلا گئے جیسے چھوئی چلا گئے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ان تین کلیمات بیل کرتی تکبیر بنتی ہے جو پریشتوں نے پہلے اللہ اکبر اس کے پاس لا الہہ ابنہیم علیہ السلام کہ ان کی بیٹے نہیں اللہ اکبر اس کے بارے تکبیر بنے اس طرح تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر جیسے یہ زباہ کرتی ہے وہ آنکھ سے بڑھتی رہتی ہے کہ میں وہاں کرتی ہے الحمدلہ آنکھ سے جیسے بڑھتی لگی دینے کے اپرانیم ہے ہی نہیں آفت اسمائل ہے ہی نہیں آفت کون ہے وہاں پہے جنت سے ایک مقاب ہے یعنی ایک میندہ آ گیا جس کو اسمائل اسلام نے خوبہ کر دی اور ان کی بیٹی اسمائل محبت ہے تو اللہ کو ان کی ضربانی اتنی پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زباہ کرنا چاہتا تھا اللہ ان کی دل کو دیکھنا چاہتا تھا کہ میری خیلی کا دل میرے میں ایک ہی محبت رکھتا ہے یہاں تک کہ اپنے بیٹی کو بھی زباہ کر دی کہ اللہ کے حکوموں نے نہیں دوگا اس سے بات میں یہی ملتی ہے کہ اللہ کا جو بھی ہمیں حکوم ملے جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکوم ملتے ہیں احادیث کے ذریعے قرآن احادیث کے ذریعے اس پر عمل کرنا ہے اور اسی پر ہمیشہ ڈٹے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خورمانی کو اتنا پسند کیا کہ مسلمانوں سے کر دیا کہ جد تک قیامت تک کے لیے اس قرآنی کو میں اپنے پر واجب بڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے قد کیا اور اتنے اتحانات میں کامیہ بھی حاصل ہوئے یہ سارے چیزیں جو اللہ تعالیٰ غیامت تک کے لیے غیامت تک کے لیے ہم تمام آنے والی تمام مسلمانوں کے لیے فورمانی کو واجب بڑھتا ہوں تو اسی لئے ہم چاہیے کہ جو ادا کرتا ہوں اس پر بجا لانا ہے تو پہلے نہیں بولنا ہے کہ ہمیں یہ کیوں کرنا ہے ایسا کبھی تو ایسا ہوتا ہوں تو ہمیں اس پر بات کس بات پر حمل کرنا ہے تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر واقعہ مکبر ہوا اس کے بعد اسماعیر ہے اور یعقوب علیہ السلام اسماعیر اور ان کے ایک بھائی ہے حضرت اصحاب علیہ السلام ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ آگے باتیں بھی بتائی جائیں گے لہذا آپ تمام سے بزاری شکر غور کے ساتھ سنیں اور اس پر حمل کریں اور دوسروں تک بھی بات کو پہنچائیں